اللہ نے اپنے بات کو مزید پکا کرنے کے لیے مزید پکا کرنے کے لیے قسم اٹھائی زمانے کی قسم اٹھا کے کہا کہ بیشک ہر انسان خسارے میں ہے گاتے میں ہے کیوں جی آپ بھی خسارے میں ہے میں بھی خسارے میں ہوں جی ہاں ہم سب خسارے میں ہیں اللہ کہہ رہا ہے فرمایا اِن الَّذِينَ آمَلُوا سوائے اُن لوگوں کے جن میں چند صفتیں پائی رہیں جن میں چار صفتیں پائی جائیں کونسی اِن الَّذِينَ آمَلُوا سوائے اُن کے جو ایمان لے آئے کیا لے آئے میرے بھائیو سوائے اُن کے جو ایمان لے آئے کس چیز پر ایمان لے آئے ایمان کس چیز پر لانا ضروری ہے میرے بھائیو ہر اُس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے اور خصوصی طور پر ایمان کس میں لائیں گے ایمان کے چھے ارکان ہیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں چھے ایمان کے چھے پلر ہیں نمبر ایک ایمان لائیں گے کس میں اللہ پہ نمبر دو ایمان لائیں گے اللہ کے فرشتوں پہ نمبر تین ایمان لائیں گے آسمان سے اللہ کی جانب سے اترنے والی کتابوں پہ اور نمبر چار ایمان لائیں گے اللہ کے نبیوں و رسولوں پہ نمبر پانچ ایمان لائیں گے آخرت پہ اور نمبر چھے ایمان لائیں گے یہ تقدیر پہ کس پہ کہ میں اس دنیا میں جو بھی کہا رہا ہوں اللہ کو پہلے سے معلوم تھا بلکہ اللہ نے پہلے سے لکھ لیا تھا میں اس دنیا میں جو کچھ کہا رہا ہوں اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیا کرے گا اللہ جب پہلے سے لکھ لیا ہے اور اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا جیسے اللہ نے لکھا ہے میں صحیح میں کہا رہا ہوں یہ تقدیر ہے تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے میرے بھائیوں شہیر پہلے نمبر پہ کیا ہے کس پہ ایمان لائیں اللہ پہ یعنی اللہ کے وجود پہ ایمان کیا اللہ ہے اللہ کے ناموں پہ ایمان جو کتاب و سنت میں اللہ کے نام آئے ہیں اور وہ کتنے ہیں اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں ننانوے آپ میرے دل سے بڑی اصلا کرتا ہوں لیکن نیا گروپ آ جاتا ہے پھر آواز ننانوے کی آتی ہے کیا اللہ کے نام صرف ننانوے ہے اللہ کے نام بے شمار ہیں لا تعداد ہیں آپ کہیں گے بھائی جب سے پیدا ہوئے ہیں ننانوے سن رہے ہیں یہ پہلی دفعہ آپ کو نیا مسئلہ لے کر آگئے ہیں نہیں میرے بھائی میں نیا مسئلہ لے کر نہیں آیا پرانا مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں ننانوے کا معاملہ پھر کیا ہے ننانوے کا معاملہ یہ ہے کہ بحالی شیف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ننانوے نام یاد کر لیے وہ جلت میں جائے گا کتنے نام یاد کر لیے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی ننانوے نہیں یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے ناموں میں سے ننانوے نام جس نے یاد کر لیے وہ جلت میں جائے گا لو جی میرے بھائی تو کام بڑا آسان ہے ننانوے نام یاد کر لے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ رکھ جائیں گے کیا خیال ہے ایسی ہے میرے بھائی لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے کہتے ہیں تو وقمہ کر رہیتے ہیں تو میرے بھائی اللہ کے نام ننان میں یاد کریں اس کا کیا مطلب ہے الفاظ بھی یاد ہو ان کا معنی بھی معلوم ہو اور ان کے مطابق زندگی گزاریں آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کے نام ہے وہ آپ دینے والا داتا پھر جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں بیٹا لینے کے لئے کسی قبر پہ نہ دائیں جو ننان میں نام یاد کر کے بھی کسی قبر پہ جائیں قبر مارے سے بیٹا مانگیں اس کو ننان میں نام یاد کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا وہ پرنے دردے کا مشرق ہے ننان میں نام یاد کریں الفاظ بھی آتے ہوں مانا بھی جانتے ہوں ان کے مطابق آپ زندگی بھی گزار رہے ہو تو برحال اللہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کہا اللہ کے وجود پہ ایمان اللہ کے ناموں پہ ایمان اللہ کی صفات پہ ایمان اللہ نے قرآن پاک میں جگہ بھی جگہ اپنی صفات بتائی ہیں کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھیں ہیں کہیں پہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں ہے کہیں پہ اللہ کیا اپنے تعالیٰ قرآتے ہیں کہیں پہ اللہ بتاتے ہیں میں ارشتے اوپر ہوں میں بلند و بالا ہوں سب سے اوپر ہوں ان تمام صفات پہ ایمان لائے دائے گا اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں مخلوق کی طرح نہیں ہیں پھر کیسے ہیں جیسے اس کے شیعہ نشان ہے ہمیں پتہ نہیں کیسے ہیں اللہ نے یہ بتایا میرے ہاتھ ہے ہمارا امان اللہ کے ہاتھ ہے کیسے ہیں یہ ہم سوال نہیں کریں گے امام امالک رحمہ اللہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا قرآن پاک میں آتا ہے الرحمانو عللہ عرش السوا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے یہ اس سوا کا مطلب کیا ہے اللہ عرش پر بلند ہے یہ اس سوا کا مطلب کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے امام مارک رحمہ اللہ نے کہا اَلَا اِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُونٌ وَالْسُوَالُ عَنْهُ بِدَعْتٌ وَالْعِيمَانُ بِالْوَاجِبُ کہ اصوا عربی زبان کا لفظ ہے جو عربیوں کو معلوم ہے اصوا کسے کہتے ہیں بلند ہونا اصوا کا معلوم کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں بلند ہونا تو یہ پتا چل گیا کہ اللہ بلند ہے وَالْكَيْفُ مَجْهُونٌ بلند کیسے ہے کفیت کیا ہے مجھول یہ نامعلوم ہے اللہ نے کفیت نہیں بتائی کہ مارک رحمہ کے اوپر کیسے ہو یہ اللہ نے نہیں بتایا وَالْسُوَالُ عَنُوْ بِدَعْتٌ اب کفیت کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے بِدَتْ ہے وَالْعِيمَانُ بِهِ وَاجِبُ لیکن اس بات میں ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے پتا چلا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر ایک کے اندر ہے اللہ ہر مسلمان کے دل میں رہتا ہے یہ سارے جملے غلط ہیں اللہ کہاں میرے بھائیو اللہ کہاں ہے سب سے اوپر ہے وہ جو کہتے ہیں نا تعدے کیا تعدے مندر تعدے مسجد تعدے آگے تعدے جو کوئی تندر تائیا آگے بندر دل نہ تائی دینا جا رب رہندہ یہ شیر غلط ہے میرے بھائیو پہلی بات یہ ہے کہ مندر کو گرانا سمجھ میں آتا ہے مسجد کیوں گرائیں اللہ کا گھر کیوں گرائیں دوسرے نمبر پہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ بجگہ بتایا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں تو اللہ کہاں ہے میرے بھائیو سب سے اوپر اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے ہر ایک اللہ کے علم میں ہے ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے اللہ ہر آمات کو سنتا ہے ہر حرکت کو دیکھتا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی صفات ہیں اللہ کی ان صفات پہ ہم نے ایمان لانا ہے بہت سے تفسیر کرنے والے تفسیر کی بہت سے کتب عربی میں بھی اردو میں بھی لوگ جب اللہ کی صفات کے باریات یہ تعویل کرتے ہیں جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر آئے گا کہیں گے اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ کی قدرت ہے تحریف کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں ہم تعویل نہیں کریں گے جو اللہ نے کہہ دیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اللہ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے اللہ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے تو میرے بھائیو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اللہ کی وجود پہ ایمان اللہ کی ناموں پہ ایمان اللہ کی صفات پہ ایمان اور اس بات پہ ایمان کہ خالق مالک رازق ایک اللہ ہے اور اس بات پہ ایمان کہ ہر عبادت کا حق دار کون ہے ایک اللہ ہے دوسرے نمبر پہ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور بہت زیادہ ہیں ان میں سے کئی فرشتوں کے اللہ نے نام بتائے ہیں ہم ان پہ نام سمیت ایمان لاتی ہیں جبریل علیہ السلام کا اللہ نے نام بتایا ہے میکلی علیہ السلام کا اللہ نے نام بتایا ہے تو جن کے نام اللہ نے بتائے ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے نام سمیت اور جن کی نام نہیں بتائے ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں اگرچہ ہم ان کا نام نہیں جانتے تیسے نمبر پہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں ان پہ ہمارا ایمان توراہ زبور انجیل قرآن پاک قرآن پاک کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان کہ یہ وہ کتاب ہے وہ اس و کچھ رہی ہے وہ بالکل محفوظ ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے اور قرآن کی کتنی ایتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ساری پہ حاجی صاحب قرآن پاک میں تو لکھا ہوا چھوڑ کے آت کا آت ڈالو تو اگر ہم نے یہ ایمان لیا تو یورپ والے کیا کہیں گے وہ کہیں گے تم وحشی ہو جی جی ایمان لانا لیکن عمل نہیں کرنا جی تو میرے بھائی قرآن کی ایک ایک عید پہ ایمان لانا ہے قرآن کی ایک لفت پہ ایمان لانا ہے ایک ایک حرف پہ ایمان لانا ہے جو پورے قرآن پاک کو نہ مانے وہ بھی کافر جو ایک عید کو نہ مانے وہ بھی کافر میرے بھائیوں قرآن پاک کے اوپر مکمل طور پہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ نے جو کہا بلکل ٹھیک ہے یہ یورپ سے آنے والے نظریات غلط ہو سکتے ہیں میرے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اور ہر عقل من جانتا ہے کہ اسی ایک عید کو لے لیں جس نے کہا گا کہ چور کا ہاتھ کار ڈالو جب آپ چور کا ہاتھ نہیں کارتے تو چور آپ کے گھر میں چوری کے لیے آتا ہے آپ آگے سے مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی قکل کرتا ہے آپ کی بیگم کو بھی قکل کرتا ہے آپ کی بینوں کو بھی قکل کرتا ہے اور جاتے ہوئے جو سامنے اس کو دیکھتا ہے ان کو بھی بولیاں برساتا ہے تاکہ میرا راز نہ نکل جائے اس وقت آپ کو ترس نہیں آتا اور جب چور پکڑا جائے اسلامی شریعت کہے کہ اس کا ہاتھ کار ڈالو تاکہ عورتیں رات کو سکون کی نیم سوئیں انہیں چور کا حطرہ نہ ہو تاکہ بچے رات کو سکون کی نیم چین کی نیم سو سکیں انہیں چور کا حطرہ نہ ہو تب ہمیں ترسانہ شروع ہو جاتا ہے کس کے اوپر بچارے چور کے اوپر تو اس کا ہاتھ کٹ گیا تو بچارہ سنجا کیسے کرے گا بچارہ کھانا کیسے کھائے گا وہ پورے ملک و خوف و حلاس میں مقتران کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ان کی وجہ سے ہر گلی ملے میں چوکی دار رکھنا پڑے سکوٹی دار رکھنے پڑے کوئی مسئلہ نہیں پولیس میں لاکھوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں عدالتوں میں اضافہ کرنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب ایک چور کا ہاتھ کٹ دالیں تو پھر شور بپا ہو جاتا ہے جبکہ ایک چور کا آپ ہاتھ کٹ دالیں سب کے ساملے تو پورے ملک میں عمل آ جائے گا پھر آپ کو چوکی دار نہیں رکھنا پڑے گے یہاں دائیں بھئیں آپ جائیں نا بابیں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ڈالر دیتے ہیں آپ کو ریال دے رہے ہوتے ہیں کیا ان کے دائیں بھئیں کوئی پسور بھارا کھڑا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھ کٹے گا ان کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوگا میرے بھائیو ہاتھ کٹے گا تو اس لئے میرے بھائیو اللہ کی شریعت میں ہم سب کے لئے خیر ہے ہم سب کے لئے بہتری ہے تو اللہ پہ ایمان اللہ کے کتابوں پہ ایمان اللہ کے فشتوں پہ ایمان قرآن پاک کی ایک ایک عید پہ ایمان ایک لفظ پہ ایمان اور اس کے بعد اللہ کے ہر نبی پہ ایمان اور خصوصی طور پہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کہ اب ان کی شریعت چل رہی ہے اور یہ کہ آپ حاتم النبیین ہیں آپ پہ آکر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آسمانوں سے اتریں گے تو نبی علیہ السلام کی شریعت کی پہلوی کریں گے نبی ہونے کے باوجود جو نبی تھے وہ بھی آپ کے پہلوی کریں گے آپ کی شریعت پہ چلیں گے تو میرے بھائیو پھر کسی اور بزرگ کو یہ حسیت کیوں کر دینا چکتی ہے کہ اسے نبی کی طرح بنا لیا جائے نبی علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ جب آپ کا فرمان آئے آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین اید اللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ اللہ کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھو اللہ اللہ کے رسول پہ کسی کو فوقیت نہ دو کسی کا فتحہ کسی کا قول کسی کی رائے وہ جتنا بھی بڑا بزرگ ہو جتنا بھی بڑا ایمام ہو جب نبی علیہ السلام کی حدیثیں ٹکرائے گا آمنہ کے لار کی حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا باقی تمام بزرگوں سے مادت کر لی جائے گی یہی تعلیمات ہیں چار ایماموں کی یہی تعلیمات ہیں کن کی وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے رجیٹ بھی ہو سکتی ہے وہ شخصیت جن کی ہر بات ماننا ضروری ہے وہ صرف اس قبر والی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو ایسے آخرت میں بھی ماننا ضروری ہے کس پہ ماننا ضروری ہے میرے بھائیو اور آخرت کے مرنوں میں سے پہلا مرنہ کیا ہے قبر اگر کوئی کہے میں عذابِ قبر کو نہیں مانتا تو وہ آخر کا منکر ہے وہ کس کا منکر ہے میرے بھائیو وہ آخر کا منکر ہے آخر کے تمام محلوں پہ ایمان لانا ضروری ہے تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے تو یہ ہے میرے بھائیو ایمان اللہ کہتے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں گاتے میں ہیں سوائے ان کے جو صحیح معلوں میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی کسی کی حق کی تیسری شفت کیا میرے بھائیو ایک دوسرے کو وسیعت کرنی ہے کسی کی ذرا بولیے میرے بھائیو ایک دوسرے کو وسیعت کرنی ہے حق کی کیا مطلب حق کیا ہے نماز حق ہے میرے بھائی آپ نماز پہ نہیں پڑھتے بیٹا آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے بے ایمان صحبہ آپ ابھی تک کھانا بنا رہی ہیں نماز کا ٹیم بزر رہا ہے پروسی میرے پروسی خضر کی اعظان ہو چکی ہے اٹھیں ہی نماز پڑھیں وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِ میرے بھائی میں نے سنا ہے آپ میرے استعدار ہیں آپ اپنے بیٹے کو بینک میں سودی ملادمت دلوانے والے ہیں یہ غلط ہے طبیرہ دنا ہے جہنم کے آدمی نے جانے والا ہے یہ کام نہ کریں آپ کے گھر سے گانوں کی آباد آ رہی ہے یہ غلط ہے یہ کام نہ کریں وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِ تو جو کامیاب لوگ ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان نانا دوسرے نمبر پہ لے کامال کرنا دوسرے نمبر پہ ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا ایک دوسرے کو تبلیغ کرنا لیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا وَتَوَا سَوْبِ الْصَبْرِ اور چوتھی صفت کیا ہے کامیاب لوگوں کی کہ ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں تقید کرتے ہیں کسی کی سبر کرنے کی سبر کیا ہے سبر کا معنی ہے ڈٹ جانا نماز آپ پڑتے ہیں اس پہ سبر کریں پڑتے ہی رہیں جتنی بھی عزمیسی آئیں نماز ترک نہیں کرنی آپ توحید پہیں توحید پہ سبر کریں ڈٹ جائیں اور سبر نام ہے نیکیوں پہ ڈٹے رہنے کا اور برائیوں سے دور رہنے کا سبر کریں شراب نہیں پینی سبر کریں سود نہیں لینا سبر کریں نشمت نہیں لینا سبر کریں نشمت نہیں لینا اور تیشے نمبر پہ سبر کیا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو شکریں نہیں کرنی ہیں اللہ کے فیصلوں پہ اطراز نہیں کرنا کیا کہنا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں اللہ نے جو کیا اسی میں کوئی حکمت ہوگی اللہ نے جو بیٹا دیا تو واپس لے لیا میں راضی ہوں دیلی افسوس ہے زبان سے کوئی لفت نہیں نکلے گا اللہ کے فیصلے پہ کوئی اطراز نہیں کروں گا تو تو میرے بارے چوتھی صفتہ کامیاب لوگوں کی کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتی ہیں تو کامیاب لوگوں کی کتنی صفتیں بتائی گئی ہیں چار نمبر ایک ایمان لانے والے نمبر دو کون سے عمل کرنے والے نیک عمل کرنے والے تیسے نمبر پہ حق بات کی دوسرے کو تاقید اور تلقین کرنے والے چوتھے نمبر پہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے موسیقا 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 موسیقا